بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسے ہو آپ سب تو آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج میں بہت زبردست کچھ لے کے ہی ہوں آپ کے کلور کو وائٹ کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے کیسر لے کے ہی ہوں کیسر بہت زبردست ہوتا ہے یہ کلور کو بہت زیادہ وائٹ کرتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے چھیک ہے اور اسے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے کیسے اسے استعمال کر کے اپنے کلور کو وائٹ کر سکتے ہیں تو یہ کلور کو وائٹ کرنے کے لیے چرے کو اپر سے دھاگ دھپوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے آپ اسے اپنی کسی بھی نائٹ اور ڈے کریمیں آپ اسے مکس کر کے آپ اپنے سکنگیوں پر لگا سکتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اسے بنانا کیسے تو اسے میں تھوڑا سا کم کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ زیادہ ہے ابھی میں صرف آپ کو بنانا بتا لیوں کہ آپ نے اسے بنانا کیسے ہے تو بس تھوڑا سا لے کے نا آپ نے تو آپ نے ایسے ہاتھوں کے ساتھ نا مسل لینا ہے تھوڑا سا اس کا پورڈر بنا لینا ہے ایسے کسی بال میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سادھا پانی میں ڈال سکتے ہو یا پھر تھوڑا سا آپ روز وارٹر دال کے آپ اسے بھگو دیں ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست ییلو کلر اس کا نکل آتا ہے ایسے بھگو کے نہ آپ نے رکھ دینا ہے ابھی میرے پاس تو ٹائم نہیں کہ میں اتنی بھگو کے آپ کو دکھاؤں میں آپ کو ایسے مکس کر کے تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کہ اس کا کلر کیسا نکلے گا تو پھر آپ اسے اپنی کسی بھی کریم میں اسے مکس کر کے رکھ سکتے ہو جو بھی آپ بھی یوز کرتے ہیں فیرن لولی ہو پونٹس کی ہو یا فائزہ کریم ہو یا جو بھی آپ نائٹ کریم یوز کرتے ہو یا آپ ڈیلی کوئی لوشن مغیرہ یوز کرتے ہو یا کوئی آپ فیس پیک یوز کرتے ہو اس میں بھی آپ اسے مکس کر کے لگا سکتے ہو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ میں نے ابھی مکس کیا ہے تو دیکھیں اس کا کافی کلر نکل آیا ہے لیکن جب آپ سے دس منٹ آپ سے بھی گو کے رکھو گے نا تو یہ کلر بہت تیز ہو جائے گا تو جب آپ اسے مکس ایسے کسی کریم میں کرو گے نا تو جب آپ کریم لگاؤں گا تو بلکل پیلے کلر کی ہوئی ہوگی تو آپ نے یہ نہیں سوچ رہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا تو یہ کلر اسی کا ہوگا تو یہ بہت اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو اب میں آپ کو کریمیں بھی اسے مکس کر کے دکھا دوں تو ابھی میں فیلحال فیرن لولی کریمیں مکس کر رہی ہوں لیکن آپ اپنی کسی بھی کریمیں سے مکس کر سکتے ہو تو میں نے روز وارٹر تھوڑا سے زیادہ ڈال لیا ہے تو اس لیے یہ دیکھیں کافی مجھے زیادہ لگ رہا ہے اتنا روز وارٹر نہیں تھا مجھے ڈالنا چاہیے تھوڑے سے میں بھی اس نے مکس ہو جانا تھا تو میں صرف آپ کو ایک بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنی کسی بھی کریمیں مکس کر لینا ہے تو یہ کریم دیکھیں تھوڑی سپتلی ہوگی کیونکہ میں نے روز وارٹر تھوڑا سے زیادہ ڈال لیا ہے لیکن آپ تھوڑے اس روز وارٹر میں اسے مکس کر لینا تو یہ دیکھیں یالو کلر کی کریم ہو گئی ہے وائٹ کلر کی تھی نا تو یالو کلر کی ہو گئی ہے لیکن جب آپ اسے پوری رات کے لیے اسے کریم میں کسی میں مکس کرو گے نا تو بلکل پیلے کلر کی کریم ہو جائے گی چھیک ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی پیلی کیوں ہو گئی کہ یہ خراب تو نہیں ہوگی یہ بلکل صحیح ہوگی تو اس میں فریجر میں رکھنے کی سے ضرورت نہیں آپ اسے کہیں بھی کمرے میں رکھ سکتے ہو جہاں مرضی آپ رکھو یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے اور اسے آپ دو ٹائم یوز کر سکتے ہو دن کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی یا جب بھی آپ چھرے کو اگر واش کر لیتے ہو دوبارہ پھر بھی اگر آپ نے یہ کریم لگانی ہو تو آپ لگا سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کلر ہے صرف تین سے چار منٹ میں یہ کلر آ گیا ہے تو میں آپ کو لگا کے دکھا دوں جیسے آپ جیلی اپنی کریم لگاتے ہو چیرے کے اوپر بلکل ویسے لگانے سے لگانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جیسے آپ روز کریم لگاتے ہو ویسے ہلکی سے لگا کے تھوڑا سا مساج کر لو اور پھر پوری رات کے لیے چھوڑ دو یا پورے دن کے لیے آپ لگا کے رہنے دو اور جب پہلی رات آپ لگاؤ گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی سکن کیسے سوفٹ ایسے بلکل زبردست ہوئی ہوگی تو یہ بہت زبردست ہے آپ جب کوئی فیس پیک یوز کرتے ہو اس میں بھی آپ ایسے تھوڑا سا اس کا ہاتھ کے ساتھ پورڈر بنا کے مکس کر لو یا آپ کوئی لوشن لگاتے ہو اس میں مکس کر لو ملتانی مٹی لگا رہے ہیں اس میں کر لو یعنی کہ جس طرح مرضی آپ اس کا یوز کر سکتے ہو اور جتنا مرضی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں آپ سے کہوں گی کہ ایک ہفتے کے بعد آپ اسے کم کرتے جانا یا ایک ہفتے کے بعد اسے آپ چھوڑ دینا یعنی کہ آپ ڈیلی لگا سکتے ہو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کی سکن پر کوئی نقصان ہو جائے گا یہ آپ جتنا بھی یوز کرو کہ اتنا ہی آپ کا کلر خوبصورت ہوگا آپ کا کلر وائٹ ہوگا تو اسے آپ دودھ میں بھی آپ ڈال کے نا فیسر کو تو پی سکتے اس سے آپ کی فل بوڈی کا کلر گھو رہا ہوگا یہ تو آپ صرف ہاتھوں پیر پہی ہیں فیس پہی لگاؤگی جو بھی کریم بناوگے فل بوڈی پہ تو آپ یوز ہی نہیں کروگے تو فل بوڈی کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کیسر کو تھوڑا سا دودھ میں مکس کر کے جاہے تھنڈا دودھ ہوئی یا گرم دودھ مکس کر کے آپ پیئیں اس سے آپ کی فل بوڈی گھو رہی ہوگی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ